کیا آپ بھی بنانا چاہتے ہیں ایک ایسی سوسائیٹی میں اپنا گھر جو لاہور سے پہلے ایک نیا لاہور ہو تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے ہے اسلام علیکم دس اس سعیدہ زائرہ فرم دہ پلیٹ فرم اف ٹائٹینیوم ایجنسی چلتے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی طرف جس کا پرانا نام توہل افیس گارڈن فیس فورڈ تھا لیکن اپروول کے دوران اس کا نام چینج کیا گیا جسے اب اربرن سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اب سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی ایڈز میں آپ نے دکھا ہوگا کہ یہ مین جیٹی روڈ پہ لوکیٹڈ ہے اور کالا شکاکو کے بلکل ساتھ ہے اس کی ایکسس بہت ہی ایزی ہے لیکن ہونسلی اگر میں آپ کو اس کی لوکیشن کے بارے میں بتاؤ تو یہ مرید کے نارو وال روڈ پہ لوکیٹڈ ہے اور یہی اس کی انگزیٹ لوکیشن ہے کیونکہ میری یہی پوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کو انویسٹرز کو اتفیر انفرمیشن پروائیڈ کروں اگر میں اس کی سراؤنڈنگ کی بات کروں تو اس کی سراؤنڈنگ پہ آپ کو کافی اچھی اچھی سوسائٹیز دیکھنے کو ملتی ہے مین جیٹی روڈ پہ کافی اچھی امینٹیز ہے اس کے علاوہ یہ ایڈیا بھی کافی آباد ہے اس کی ویڈ پہ آپ کو لاہور سمارٹ سٹی ملتی ہے اس کے علاوہ مین جیٹی روڈ پہ آپ کو الکبیر اورچرڈ ایسے گارڈن جیسے سوسائٹیز دیکھنے کو ملتی ہے آرٹ دس یونیورسٹیز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ بہت اچھی سکولز دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو بہت ساری فوڈ چینز ملتی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا پوزیٹیف پوائنٹ ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ بہت ہی اچھی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ڈیویلپرز کی تو یہ دو ڈیویلپرز کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جس میں دو ڈیویلپرز مل کے اس پوجیکٹ کو بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دی چلوں کوئی اس پوجیکٹ کو جو ڈیزائن کرنے جا رہی ہے اس کمپنی کا نام ایس جے ہے جو کہ سنگاپور میں ایک ایسی کمپنی ہے جس کو سروانہ جراؤن کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کمپنی نے مینلی نہور میں کافی پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیزائن کیے ہیں جس پہ آ جاتا ہے نہور سمارٹ سیٹی اور اس کے علاوہ بھی کافی بڑے پروجیکٹس کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے تو اس سوسائٹی کو ایک بہت بڑا ایج یہ بھی ہے کہ اس سوسائٹی کو سروانہ جراؤنگ جو ہے وہ ڈیزائن کرنے جا رہی ہے اس کے بعد جو چیز ہو جائے ہوئے اچھی لگی وہ یہ کہ انہوں نے ایک میڈل کلاس طبقے کو ٹرگٹ کیا ہے کیونکہ انہوں نے انسٹالمنٹ بہت ہی کم رکھی ہے چھ ہتار آٹھ سو ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو ہر منتھ آپ کو پی کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اب اس کے ساسات بات کر لگتے ہیں اس کی کٹیگریز کی یہاں آپ کو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں تی پانچ اور دس مرنہ کے رہاشی پلوٹس اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی شلو کہ کمرشل پلوٹس پہ آرڈی اس کا آن چن رہا ہے اس سے پہنے ہی کہ ریزیدنشل پلوٹس پہ اس کا آن آئے تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ بائی کرنے کے لیے ابھی اپنی بوکنگ کروائیں اور میرے دیئے گئے آن سکرین نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کیوری کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس پوجیک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ چیک کیا